ہم نے اپنی لائیو میں اکثر کی دیکھا ہے کہ ہم کئی بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم پلانکے بیٹے نہیں ہو وہ فیس میچنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی ہم اپنے پیرنٹس کی جگہ کو ایک طرح ریپلیس کر رہے تھے مہاں کھڑے ہو اور ہمارا جو بہیویر ہے یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ جو ہمارا سٹائل آف ٹاکنگ ہے یہ جو سمجھے کہ ماں باپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی جو جس طرح سے ہم بچوں سے ٹریٹ کرتے ہیں یا بچوں سے روز مارا زندگی میں جو ہمارا بہیویر ہوتا ہے وہ پھر آگے اپروکسی میں ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال ہے جنہی گھر میں جیسے یہ ننے بنے پیارے بچے بیٹھے ہیں جنہی ہم خود ہی اپنے بچوں کہہ دیتے ہیں لور نوکنگ پہ کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بچے کی جو میموری ہے نا اس میں ایک نیگٹیویٹی سٹور ہو گئی ہے کہ مجھ سے ایک رونگ ایکٹ میرے پیرنٹس نے کروایا ہے تو یہ بڑا مائنر لیول یا مائنر سٹیج ہوتے ہیں جہاں بڑا کیرنگ رہنا پڑتا ہے کہ بچوں سے تو ایٹ اینی کاسٹ ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرانی ہی نہیں ہے چاہے کوئی بھی بھار آیا ہوگا کیونکہ وہ لڑنے پروسس میں ہے نا اور وہ سمیتے شاید یہی کوئی پوزیٹیو چیز ہے کسی سے بچنے کے لیے کہ جھوٹ بولنے تو آئی مین تو سیف کہ جب بچہ ٹنڈر ایٹ میں ہوتا ہے یا مائنر ہوتا ہے اس وقت آپ نیو سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے اس کی پری سکولنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر میں ماں باپ کی طرف سے تو اس میں پیرنٹس کو جن سے کہنا ہے کہ جو چیز ہم نے بچے کے برین میں پینیٹریٹ کرنی ہے اس میں کوئی دیفیشنسی نہ ہو بعد میں اس کو کہہ بھی دیں کہ بیٹا اصل میں وہ وجہ جی تھی وجہ وہ تھی وہ یہ چیز نہیں سمجھتا بچے کے معنی ہے کہ بس یہ غلط تھا پاپا گھر پر تھا مجھے جا کے کون نہیں ہے یہ بیت فرس ایٹ کرنا چاہ رہا تھا سیر آپ کچھ کہنا چاہئیے مجھے جیمی مجھے جیمی